ٹیڈی بکریوں کے فارم بہت جگہوں پر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ ٹیڈی نسل کی بکری ہے جی سال میں یہ جو ہے نا وہ اس میں آپ کے پاس دو دو بچے جو ہے نا وہ اسلام علیکم ناظرین پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ آپ کا میزمان سید عدنان نور آج آپ کو ہم ان فارمر کے لیے یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں جو کہ چھوٹے جانور پالتے ہیں اور یہاں ٹیڈی بکریوں کے فارم بہت جگہوں پر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس پر انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں تو یہاں ڈاکٹر اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہادر نگر میں تو اس فارم میں ہمیں بہت سی پیاری پیاری بکری ہیں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ان کا کیا طریقہ کر رہا ہے یہ کس طرح رکھنی چاہیے اور ان کی نسل میں ہمیں یہ بتائیں کہ بچوں کی کیا تدار ہے یہ ٹیڈی نسل کی بکری ہے جی اور یہ جتنی بھی بکری کی جو نسلیں ہیں ان میں سب سے جو زیادہ یعنی جس میں تین بچے دینے کی صلاحیت ہے اور ہمارے پاس پانچ پرسنٹ تک چار بچے بھی آئے ہیں اس نسل میں ٹیڈی میں تو یہ اس کی دو خاصیتیں جو ہے نا وہ فارمر حضرات یہ ذہنشن کر لیں کہ یہ ایک تو یہ جلدی جوان ہو جاتی ہے یعنی چھے مہینے کی جو بکری ہے وہ اس کی بریڈنگ ہو جائے گی اور سال کی جب وہ ہو جائے گی تو وہ بچے دے دی گی دوسری یہ خاصیت اس میں ہے کہ اس میں ساٹھ پرسنٹ تک جو ہے وہ اس میں دو بچے دینے کی صلاحیت ہے اور بیس پرسنٹ تک جو ہے وہ تین بچے دینے کی صلاحیت ہے اور سنگل اس میں پندرہ سے بیس پرسنٹ ہے تو یہ مطلب جب آپ اس کی بریڈنگ کروائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ سال میں یہ جو ہے نا وہ اس میں آپ کے پاس دو دو بچے جو ہے نا وہ آپ کے پاس سال میں آپ کے پاس چار پانچ بچے اس کے حسطے ہیں اور یہ چھوٹے فارمر کے لیے بڑا پروفیٹیبل کام اچھا ان کا اس پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں مثلا یہ فارم اگر دیکھا جائے تو یہ اس پہ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں ہم اس پہ ڈیفرنٹ ریسرچ ٹرائل کر رہے ہیں کہ مطلب اس پہ اس کی جو آہ جو ٹریپلٹ پرسنٹیج ہے یعنی تین بچے دینے کی صلاحیت وہ کس طرح انکریز کی جا سکتی ہے پھر اس میں جو ہے نا وہ بیماریوں کے حوالے سے تھوڑ فالو کرنا پڑے گا اور اس میں جو ہے نا وہ اور بھی بیماریوں کے حوالے سے تھوڑی سی یہ بکری سینسٹیو ہے تو اس لیے اس کے جو ہے نا وہ نگہ داشت اور اس کی جو ہے نا وہ افاظت یہ بہت زیادہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اچھا اگر فارمر اس میں یہ دیکھے کہ چھوٹا جو ہوتا ہے فارمر وہ پروفیٹ والا کام دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں نے شروع بھی کیا ٹیڑی بکری کے فارمنگ کے حوالے سے تو کیا یہ ایک پروفیٹیبل کام ہے ایسا کام کیا جا سکت جی جی یہ پروفیٹیبل کام ہے کہ جب آپ کو ایک دوسری بکری کی نسل نے ایک بچہ دینا ہے اس نے دو بچے دینا ہے اور اس نے جلدی بھی جوان ہو جانا ہے تو لہٰذا یہ ویٹ گین بھی اس کا مطلب وہ زیادہ ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ پروفیٹیبل زیادہ ہے کیونکہ اس میں دو اور تین بچے دینے کی سلائے زیادہ ہے عام طور پر جو کسائی حضرات ہیں وہ بھی یہی لیتے ہیں کہ چھوٹے بکرے جو اسی قسم کے ٹیڑی بکروں کا گوشی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے سیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کتنے میں ایک ایوریش کتنی ہے بکری کتنے ایک میں مل جاتی ہے یہ اس کی جو ہے نا وہ یہ ٹیڈی نسل کی جو بکری ہے وہ پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ ریئر ہے یعنی اس کی جو بریڈ ہے یہ بہت مشکل سے ملتی ہے لہذا یہ تقریباً اس کی چالیس ہزار تک جو ہے وہ ایک بکری جو ہے وہ اس کی ملتی ہے چالیس یعنی ایک کم از کم بچھڑے کے برابر ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے اچھا کیونکہ یہ بریڈ جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں پاکستان میں ریئر ہے اچھا اگر آپ کے فارم سے کوئی لینا چاہے تو اس کا طریقہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے نلامی ہوتی ہے جانوروں کی اسی طرح ہم شیپ کی طرح ان کے بھی ایک مطلب گروپ بنا دیتے ہیں کہ چار فی میل اور ایک میل وہ ہمارے پاس تقریباً جو ہے نا وہ دو دو لاکھ کا جو ہے ایک گروپ گیا ہے ہمارے پاس ایک گروپ ہاں جی ایک گروپ یہ بڑی بات بتا رہے ہیں کہ بڑا مہنگا یعنی کہ یہ گروپ سیل ہوتا ہے دو لاکھ روپے تک کا بچے ہوں گے تو یہ یقیناً ایک پروفیٹیبل کام ہے چھوٹا جو فارمر ہے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے گھر میں پال سکتا ہے اور اگر کوئی سے بطور فارمنگ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ پروفیٹیبل کام ضرور ہے لیکن جیسے ڈاک صاحب نے یہ بتایا کہ اس پر تھوڑی آپ کو نگادہ زیادہ کرنی پڑے گی ٹائم زیادہ دینا پڑے گا اس پر آپ کو تھوڑی نگرانی زیادہ کرنی پڑے گی اور آپ اسے ایک بہتر پروفیٹ کما سکتے ہیں آج کی اس پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ چھوٹے جو فارمر ہیں وہ کم از کم یہ بکری پال جیسے گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے کہ لائف سٹوک پر آپ کام کریں تو یہ کر کر آپ پیسے کما سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ پیسے کمایا جا سکتے ہیں اور آپ فارمنگ میں ایسا لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میز بان سیدہ ادنان نور کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان